شاہ محمود قریشی جلد پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کا نیا دعواز سامنے آ گیا نیجی ٹی وی کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ نو مئی واقعات کے بعد کسی سے بات نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے ستون انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی دن چھت بھی گر پڑے گی ایسے میں ہمیں ان سے مذاکرات کرنے کا کیا سیاسی فائدہ ہوگا خواجہ آصف نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو جس دن متبادل پارٹی مل گئی تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد مجھے کہا تھا کہ وہ نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے نواز شریف سے ملاقات بھی کی تھی انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کا بیٹا پیسے لے کر سپین چلا گیا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ نو مئی کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا گیا نو مئی کو بغاوت کی گئی فوج کے خلاف بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے کیا ان کو نہیں معلوم عزتدار لوگ گرفتاری دے دیتے ہیں تاکہ ان کے گھروں پر چھاپے نہ پڑے خواجہ آصف نے کہا کہ نو مئی کے واقعات پر اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور عوام ایک پیج پر ہیں ریاست پر حملہ کیا گیا اس بغاوت کے تانے بانے کہا جاتے ہیں سب کو معلوم ہے